اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں کو ان کے دعویٰ کے مطابق دے دیا جائے تو لوگ آدمیوں کے خون اور اموال کا دعویٰ کریں گے لیکن مدعی علیہ پر قسم ہے ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن بشر نافع بن عمر ابی ملیکاہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کا فیصلہ مدعی علیہ پر کیا ابو بکر بن ابی شیباہ محمد بن عبداللہ بن نمیر زید ابن حباب سیف بن سلیمان قیس بن سعد عمرو بن دینار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قسم ایک قسم اور ایک گواہ کے ذریعے فیصلہ فرمایا یاہیہ بن یاہیہ تمیمی ابو معاویہ حشام بن عرواہ زینب بنت ابی سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنا جھگڑا میرے پاس لاتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی دلیل کو دوسرے سے امدہ طریقے سے بیان کرنے والا ہو اور میں اس کے لئے فیصلہ کر دوں اس بات پر جو میں نے اس سے سنی پھر میں جس کے لئے اس کے بھائی کا حق دلا دوں تو اسے نہ لے کیونکہ میں اس کے لئے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع ابو قریب ابن نومیر حشام اسی طرح یہ حدیث ان اسناد سے بھی مروی ہے حرملاہ بن یحیہ عبداللہ بن وحب یونس ابن شہاب قرواہ بن زبیر زینب بنت ابی سلمہ حضرت ام سلمہ ام المومنین نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھگڑے والے کا شور اپنے حجراہ کے دروازے پر سنا تو ان کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا میں بشر ہوں اور بے شک میرے پاس ایک مقدمہ والا آتا ہے اور ہو سکتا ہے ان میں سے ایک دوسرے سے اپنی بات اچھے انداز سے پہنچانے والا ہو تو میں یہ گمان کروں کہ وہ سچا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں پس میں جس کے حق میں کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کروں تو وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے پس وہ اسے اٹھا لے یا چھوڑ دے عمرو ناقد یعقوب بن ابراہیم ابن سعد سوالح عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے اس میں الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے پاس جھگڑنے والوں کا شور سنا علی بن حجر سعدی علی بن مسحر حشام بن عرواہ سیداہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ زوجہ ابو سفیان ہند بنت اعتباہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان بخیل آدمی ہیں وہ مجھے میری اور میری اولاد کے بقدر کفایت خرچاہ نہیں دیتے ہاں یہ کہ جو میں اس کے مال میں سے اس کو بتائے بغیر لے لوں کیا اس میں مجھ پر کوئی گناہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے مال میں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بقدر کفایت دستور کے مطابق حاصل کر لیں محمد بن عبداللہ بن نمیر ابو قریب وقیع یحییٰ بن یحییٰ عبدالعزیز بن محمد محمد بن رافع ابن عبی فدیک زحاق یعنی ابن عثمان ان مختلف اسناد سے بھی یہی حدیث مروی ہے عبد بن حمید عبدالرزاق معمر زہری قرواہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حادر ہوئیں اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی خسم روئے زمین پر مجھے کسی گھر والے کی ذلت آپ کے گھرانے کی ذلت سے زیادہ پسند نہ تھی اور اب روئے زمین پر کسی گھرانے کی عزت مجھے آپ کے گھرانے کی عزت سے زیادہ پسند و محبوب نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب ہی اور زیادتی ہوگی اس ذات کی خسم جس کے خبزہ قدرت میں میری جان ہے پھر اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول ابو سفیان کنجوس آدمی ہیں اگر میں اس کے مال میں سے کچھ اس کی اجازت کے بغیر اس کے بچوں پر خرچ کروں تو کچھ گناہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے گناہ نہیں ہے اگر تو ان پر دستور کے موافق خرچ کرے زہر بن حرب یعقوب بن ابراہیم ابن اخی زہری عرواہ بن زبیر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ بنت عطباہ بن ربیعہ آئی اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آپ کے گھر والوں کی ذلت مجھے روئے زمین پر سب سے زیادہ پسند تھی اور آج ایسا دن آ گیا ہے کہ آپ کے گھر والوں کی عزت دنیا کے تمام گھروں کی عزت سے زیادہ عزیز و پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی اور زیادتی ہوگی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کنجوس آدمی ہیں تو کیا مجھ پر اس بات کا کوئی گناہ ہوگا کہ میں اپنی اولاد کو جو اسی سے ہے کچھ کھلاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ نہیں ہاں دستور کے موافق ہو زہیر بن حرب جریر سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تمہاری تین باتوں سے راضی ہوتا ہے اور تین باتوں کو ناپسند کرتا ہے جن باتوں سے راضی ہوتا ہے وہ یہ ہیں کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور اللہ کی رسی کو مل کر تھامے رہو اور متفرک نہ ہو اور تم سے جن باتوں کو ناپسند کرتا ہے وہ فضول اور بہودہ گفتگو اور سوال کی کسرت اور مال کو زائع کرنا ہے شیبان بن فروخ ابو عوانہ سہیل اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے لیکن اس میں ہے اور تم پر تین باتوں میں ناراض ہوتا ہے اور اس میں اس کا ذکر نہیں کیا اسحاق بن ابراہیم حنزلی جریر منصور شعبی وراد مولا مغیراہ بن شعباہ حضرت مغیراہ بن شعباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ماں کی نافرمانی اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اور باوجود قدرت دوسرے کا حق ادا نہ کرنے اور بغیر حق سوال کرنے کو حرام کیا ہے اور تین باتوں کو تمہارے لیے ناپسند کیا ہے فضول گفتگو سوال کی کسرت اور مال کو زائع کرنا قاسم بن زکریہ عبید اللہ بن موسیٰ شیبان منصور اسی حدیث کی دوسری سند ہے لیکن اس میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر حرام کیا ہے یہ نہیں کہا اللہ نے تم پر حرام کیا ہے ابو بکر بن ابی شیباہ اسماعیل بن علیہ خالد حزا ابن اشوع حضرت شعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے حضرت مغیرہ بن شعباہ نے بیان کیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مغیرہ کی طرف لکھا کہ میری طرف وہ چیز لکھ بھیجو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو مغیرہ نے ان کی طرف لکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اللہ تم سے تین باتوں کو ناپسند کرتا ہے فضول گفتگو اور مال کو ضائع کرنا اور سوال کی کسرت ابن ابی عمر مروان بن معاویہ فزاری محمد بن سوقاہ محمد بن عبید اللہ سقفی حضرت وراد سے روایت ہے کہ مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لکھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر سلامتی ہو اما بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ نے والد کی نافرمانی اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا حق کو روکنا اور ناحق کو طلب کرنا حرام کیا ہے اور تین باتوں فضول گفتگو سوال کی کسرت اور مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا یحیاء بن یحیاء تمیمی عبدالعزیز بن محمد یزید ابن عبداللہ بن عسامہ بن حاد محمد بن ابراہیم بشر بن سعید ابی قیس مولا عمر بن عاس حضرت عمرو بن عاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب حاکم فیصلہ کرے اجتحاد سے پھر وہ فیصلہ درست ہو تو اس کے لئے دوہرہ عجر ہے اور جب اس نے اجتحاد سے فیصلہ کیا لیکن غلطی کی تو اس کے لئے ایک عجر ہے اسحاق بن ابراہیم محمد بن ابی عمر عبدالعزیز بن محمد عبا بکر بن محمد عمرو بن حزم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح حدیث روایت کی ہے عبداللہ بن عبدالرحمان دارمی مروان یعنی ابن محمد دمشقی لیس بن سعد یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن حاد لیس عبدالعزیز بن محمد اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے قطعباہ بن سعید ابو عوانہ عبدالملک بن عمر حضرت عبدالرحمان بن ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد نے لکھوایا اور میں نے لکھا قاضی بسیجستان عبید اللہ ابو بکرہ کی طرف کہتو دو آدمیوں کے درمیان غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کوئی بھی دو آدمیوں کے درمیان حالت غصہ میں فیصلہ نہ کرے یحیاء بن یحیاء حشیم شیبان بن فروخ حماد بن سلماہ ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع صفیان محمد بن مسنہ محمد بن جعفر عبید اللہ بن معاز شعباہ ابو قریب حسین بن علی زائدہ عبد المالک بن عمیر عبد الرحمن بن ابی بکراہ اسی حدیث کی اور اسناد ذکر کی ہیں ابو جعفر محمد بن سباح عبداللہ بن عون ہلالی ابراہیم بن سعد ابن سباح ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف قاسم بن محمد سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے احکام میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس سے نہ ہو تو وہ مردودو نہ مقبول ہے اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید ابی عامر عبد المالک بن عمرو عبداللہ بن جعفر زہری حضرت سعد بن ابراہیم سے روایت ہے کہ میں نے قاسم بن محمد سے پوچھا اس آدمی کے بارے میں جس کے تین مکان ہوں اور وہ ہر مکان سے تہائی حصہ کی وسیعت کر دے انہوں نے کہا مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ نام مقبول ہے یحییہ بن یحییہ مالک عبداللہ بن ابی بکر عبداللہ بن عمرو بن عثمان ابن عبی عمرہ انساری حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین گواہوں کی خبر نہ دوں یہ وہ ہے جو گواہی کے طلب کرنے سے پہلے ہی گواہی دے دے زہیر بن حرب شباباہ ورقاہ ابی زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو عورتیں جا رہی تھیں ان کے ساتھ ان کے اپنے اپنے بیٹے تھے بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک عورت کے بیٹے کو اٹھا کر لے گیا تو اس دوسری نے کہا کہ وہ تیرے بیٹے کو اٹھا کر لے گیا ہے پس ان دونوں نے حضرت دعوود علیہ السلام کے پاس اپنا مقدمہ پیش کیا تو آپ نے بڑی کے لیے فیصلہ کر دیا وہ نکلیں اور سلیمان بن دعوود علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئیں اور آپ کو اس کی خبر دی آپ نے فرمایا میرے پاس چھری لے آؤ تاکہ میں اسے تمہارے درمیان کاٹ دوں تو چھوٹی نے کہا ایسا نہ کرو اللہ آپ پر رحمت فرمائے وہ اسی کا بیٹا ہے تو آپ نے چھوٹی ہی کے لیے اس بچے کا فیصلہ کر دیا ابو حریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے آج تک سکین سنا ہی نہیں ہم تو اسے مدیاہ کہتے ہیں سوید بن سعید حفظ یعنی ابن میسراہ سنقانی موسیٰ بن اقباہ امیہ بن بستام یزید بن زریع روح ابن قاسم محمد بن عجلان ابی زناد اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر ہیں محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مروی احادیث میں سے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی پس اس آدمی نے جس نے زمین خریدی تھی اس کی زمین میں سونے کے ایک گھڑے کو پایا تو اس آدمی سے کہا جس سے زمین خریدی تھی مجھ سے اپنا سونا لے لو میں نے تو تجھ سے صرف زمین ہی خریدی تھی میں نے تجھ سے سونا طلب نہیں کیا تھا تو اس آدمی نے کہا جس نے زمین فروخت کی تھی کہ میں نے یہ زمین بمع جو کچھ اس میں ہو تجھے فروخت کر دی ہے چنانچہ انہوں نے اپنا یہ مقدمہ ایک آدمی کے سامنے پیش کیا جس کے سامنے مقدمہ پیش کیا گیا اس نے کہا کیا تمہارے دونوں کی اولاد ہے ان میں سے ایک نے کہا میرا لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا میری لڑکی ہے اس نے کہا کہ لڑکے کا نکاح اس لڑکی سے کر دو اور یہ مال ان پر خرچ کر دو اور انہیں دے دو دوسرے 滿